اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت کرونا کی وجہ سے کم و بیش پوری دنیا ہی گھروں میں قید ہو کر رہ گئی ہے یعنی کہ لوک ڈاؤن کو فیس کر رہی ہے اب اس وقت ایک سوال بڑا عام ہے کہ اس وقت گھروں میں ہم کیا کریں تو اس کے لئے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یعنی کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس نے ہمیں بڑا خوبصورت کلیہ بتایا کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی بھی سیچویشن کو کسی بھی پریشانی یا مسئبت یا ٹینشن والی بات کو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جس کا ترجمہ مفہوم ہے پس بے شک دشواری یا تنگی کے ساتھ آسانی ہے بے شک تنگی یا دشواری کے ساتھ آسانی ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ اگر پریشانی یا مسئبت ہے کسی بھی ترجمی تو اس کے ساتھ ہی آسانی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دیکھنا ہمارا کام ہے کہ اس میں آسانی ہے کیا یا اس میں خوبصورتی کا پہلو کونس ہے ہمیں سے اکثریت لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ صرف و صرف پرابلم یا پریشانی والا پہلو دیکھتے ہیں جبکہ وہ خوبصورتی اور آسانی والے پہلو کو بالکل ہی اگنور کر جاتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا کہ اس سیچویشن میں کونسے چیز ہے جو کہ ہمارے لئے خوبصورتی اور آسانی کا باعث بن سکتی ہے اب کام یہ ہمارا ہے کہ ہم ڈھونڈیں گے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت کو ہم کس طرح سے ویلیویبل بنا سکتے ہیں اس کے حوالے سے میری چند گزارشات ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی شخص کو نصیحت فرما رہے تھے اور اس میں انہوں نے فرمایا کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو ان پانچ میں ایک یہ ہے کہ فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو یعنی کہ ایک ہمارے پاس جب ایک وقت ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم مصروف ہو جائیں ہم اس فراغت کو اس وقت کو ہم کس طرح سے غنیمت جان کے بہترین انداز سے استعمال کر سکتے ہیں اس حوالے سے میرے پاس جو سب سے پہلا پوائنٹ آئی ہے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اس وقت میں کیونکہ جب تک ہم کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں کسی جاب میں مصروف ہوتے ہیں زیادہ تر وقت ہمارا جاب پہ یا کاروبار میں ہی گزر جاتا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ہمیں ایک روٹین والی زندگی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس ایک موقع ایسا ہے کہ ہم غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی انفرادی زندگی کو کیسے پہلے سے بہتر بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کاروبار کر رہا ہوں تو میں یہ دیکھوں کہ میں اپنے کاروبار کو کیسے مزید افیکٹیو بنا سکتا ہوں اگر میں کوئی جاب کر رہا ہوں میں اپنی جاب میں کس طرح سے بہترین انداز سے کام کر کے بہت تیزی کے ساتھ میں پروموشنز حاصل کر سکتا ہوں جو کہ دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے ہو سکتی ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم مختلف بکس پڑھ سکتے ہیں مختلف آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں مختلف آئیڈیاز کی سرچ کر سکتے ہیں کہ میں کیسے اپنی انفرادی زندگی کو پہلے سے بہتر بنا سکتا ہوں اسپیشلی میں دنیاوی پہلو پہ فیلحال بات کر رہا ہوں اچھا اس کے ساتھ ہی ساتھ میں دینی پہلو پہ بھی بات کرتا ہوں کہ میں کیسے اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ زیادہ سٹرونگ کر سکتا ہوں کیسے میں اپنے رب کی نظروں میں زیادہ متبر ہو سکتا ہوں زیادہ اچھا رتبہ پا سکتا ہوں اس کے لئے میں کیا کر سکتا ہوں مختلف چیزیں جو کہ میں اپنی انفرادی زندگی کو بہترین کرنے کے لئے کر سکتا ہوں اس وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھریلو زندگی کو کیسے پہلے سے بہتر کر سکتے ہیں کیونکہ معاشرے کی جو اکائی ہے وہ ایک گھر ہوتا ہے اور اگر بگاڑ گھر میں پیدا ہو جائے تو وہ پھر بڑھتا بڑھتا پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ایک بہترین موقع ہمارے لیے کہ ہم اس وقت کو غنیمت جان کر اپنے گھریلو زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گھریلو زندگی میں کیا ہو سکتا ہے کہ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں میرے ماں باپ کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں میرے بیوی بچوں کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں اسپیشلی جب میں اسے دیکھتا ہوں کہ میرا اس وقت رول کیا ہے اگر میں ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھتا ہوں میں اپنے والدین کی بہترین خدمت کس طرح سے کر سکتا ہوں اگر میں اپنے تعلقوں بہن بھائیوں کے ساتھ دیکھتا ہوں تو اسے میں مزید خوبصورت کیسے بنا سکتا ہوں اور اسپیشلی جب میں بات کرتا ہوں میاں بیوی کے معاملات پر میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو میاں بیوی کے تعلقات ہیں وہ بہت 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 اہم ہیں اگر اس میں پرابلم آ جاتی ہے تو یقین کرے یہ معاملہ پھر میاں بیوی سے چلتا چلتا بچوں تک آتا ہے وہ پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے میاں اور بیوی دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے اپنی زندگی کو زیادہ سموتھ کر سکتے ہیں خوبصورت بنا سکتے ہیں تاکہ ہمارے بچوں پر اس کے اچھے اثرات پڑیں اس کے علاوہ جو اور کام کیا جا سکتا ہے وہ ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں اس وقت سکول تقریبا سارے ہی بند ہیں اور سارے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب والدین کو اصل میں والدین والا رول ادا کرنے کا موقع ملے ہیں ادروائز ہوتا کیا ہے کہ عمومی طور پر والدین بچوں کو سکول میں بھیج کر یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب ہمارا کام ختم ہو گیا ہے حالانکہ یہ بالکل ایک غیر ذمہ دار قسم کا رویہ ہے کیونکہ وہ جو سکول ہے وہاں پر وہ جو ٹیچرز ہیں انہوں نے خاص طرح کے کریکلم کو خاص طرح کے نساب کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اسی کو انفورس کرنا ہوتا ہے انہیں اسی چیز کی تنخواہ ملتی ہے دیکھیں یہ جو تربیت والا معاملہ ہے کہ بچوں میں آدات کیسی آ رہی ہیں ان میں ہم کیا کر سکتے ہیں بچوں میں اچھی آدات کیسے ڈیویلپ کی جا سکتی ہیں بچوں کی اخلاقی اقدار کیسے بہتر بنائی جا سکتی ہیں بچوں کو کیسے اچھے اور برے کی تمیز سکھائی جا سکتی ہیں یہ والدین کا کام ہے اور الحمدللہ اب ہمیں موقع ملا ہوا ہے کہ ہم اصل میں وہ جو والدین کا کام تھا وہ جو والدین کی ذمہ داری تھی بچوں کے حوالے سے اسے ہم اب پورا کر سکتے ہیں اور آخر میں میں ایک بار پھر سے وہی ایک پوائنٹ آپ کے سامنے دوبارہ رکھنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات کتنے خوبصورت ہیں اس پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ احادیث سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب ایک انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات اچھے ہوتے چلے جاتے ہیں خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے دنیاوی معاملات بھی سمٹتے اور سمرتے چلے جاتے ہیں لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دنیاوی معاملات میں پڑھ کے بلکل اللہ تعالیٰ کو بھولی جاتا ہے پھر اس کے دنیاوی معاملات ہی بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں علجنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے کنٹرول سے باہر ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس وقت کرونا کو ہینڈل کرنے کا بھی میرے نظریک بہترین فارمولا کیا ہے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑیں جتنا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرونگ ہوگا تو کرونا کی اوقات کہہ کہ ہمارا کچھ بھی بگاڑ جائے جب اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچانا چاہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو سارح میں ارشاد فرمایا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آسکتا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں واقعی اس وقت کو صحیح معنوں میں غنیمت جان کر اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق تعالیٰ فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ